اسلام علیکم دوستو ہم آپ سب کو اسلامیک انفارمیشن ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں سوال ہے کس نبی کے جنازے کے ساتھ چالیس ہزار علماء تھے آپشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپشن بی حضرت دعوت علیہ السلام آپشن سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپشن ڈی حضرت سلمان علیہ السلام جواب ہے حضرت دعوت علیہ السلام سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی کا انتقال غزوہ بدر والے دن ہوا آپشن ہے حضرت امہ کلسوم رضی اللہ عنہ آپشن بی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ آپشن سی حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپشن ڈی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جواب ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سوال ہے کس نے کعبہ کو بغیر دروازوں کے تعمیر کیا تھا آپشن ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام آپشن بی حضرت آدم علیہ السلام آپشن سی فرشتوں نے آپشن ڈی حضرت سی سی علیہ السلام جواب ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام سوال ہے اسرائیل کس نبی کا لقب تھا آپشن اے حضرت یوسف علیہ السلام آپشن بی حضرت یعقوب علیہ السلام آپشن سی حضرت عیوب علیہ السلام آپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا آپشن بنو امیہ آپشن بی بنو اصد آپشن سی بنو زہرہ آپشن ڈی بنو مخزوم جواب ہے بنو مخزوم سوال ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا آپشن اے حرہ آپشن بی یزید آپشن سی عبد الرحمن آپشن ڈی عبداللہ بن زیاد جواب ہے عبداللہ بن زیاد سوال ہے دعا مانگتے وقت ایسا لگنا کہ اللہ نہیں سن رہا کس بات کی علامت ہے آپشن اے دعا کی قبولیت کی آپشن بی ازمائش کی آپشن سی دعا نہ قبول ہونے کی آپشن ڈی سخت عذیت ملنے کی جواب ہے ازمائش کی اللہ پاک انسان کو ازماتا ہے اور کبھی اس ازمائش میں انسان پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی آواز نہیں سن رہا اللہ انسان کی دعا نہیں سن رہا تو ایسی صورت میں اس کی محبت کا اندازہ لگانے کے بجائے اس ذات پر یقین رکھو کہ تم اس کے ہو اور وہ تمہارا ہے انسان پر مسلسل آزمائشیں آتی ہیں حتی کہ وہ ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا چل پھر رہا ہوتا ہے